ایک سروے کے مطابق ہر دس میں سے سات امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں بہت جلد خانہ جنگی ہونے والی ہیں سوچئے ٹیکنالوجی اور وسائل سے برپور معاشرے میں جہاں بربادی وسائل اور ٹیکنالوجی کے سر پر لڑی جائے گی اور پھیلائی جائے گی وہاں پر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے ٹرمپ کو امریکہ کا گوربا چوف بھی قرار دیا جاتا ہے گوربا چوف سوویر جن کے آخری دنوں کا صدر تھا روس نے طاقت کے بلبوتے پر جن ممالک پر اپنا زبردستی قبضہ کیا تھا وہ انہی ممالک نے اسے فوری طور پر طاقت ختم ہونے پر خیر بات کہہ دیا تھا اب یہی سیم صورتحال امریکہ کی بھی ہے لیکن امریکہ اور روس کے حالات میں قدر فرق ہے سوویر ان کے خراب حالات میں وسائل کی کمی اور ٹیکنالوجی کا فقدان تھا لیکن امریکیوں کے پاس اپنی بربادی کے سب ہی سمان موجود ہیں امریکہ کی سویلی نبادی کے پاس چالیس کروڑ گنے موجود ہیں جی ہاں چالیس کروڑ گنے موجود ہیں جبکہ امریکی فوج کے پاس بھی اس قدر گنے نہیں ہیں اور وہ بھی پنتالیس لاکھ کے قریب ہیں جبکہ امریکی پولیس کے پاس صرف دس لاکھ گنے موجود ہیں مددہ رقیقت یہ ہے کہ کرونا کی لاکڈان میں زیادہ تر امریکیوں نے آن لائن شاپنگ میں اتھیار خریدے ایک اندازی کے مطابق آن لائن ریداری میں گنوں کی فروغ پہلے نمبر پر رہی جبکہ خوراک کا نمبر چوتھا رہا دوزار سترہ میں ایک سروے کیا گیا تھا جس کے مطابق دنیا کے دو سو تیس ممالک اور خود مختار علاقوں میں ایک ہزار تیرہ ملین گنے موجود ہیں جن میں سے بتیس فیصد سویلین کے پاس ہیں اور یہ اس سارے اداد و شمار میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی گلتی بھی ہو سکتی ہے لیکن امریکہ میں ہر فرد کے بعد اوسطاً سات سے آٹھ گنے موجود ہیں اور یہ ڈیٹا ایب بی آئی نے کٹھا کیا ہے صرف مارچ دوہزار بیس کے ایک مہینے میں امریکہ میں سینتیس لاکھ گنے فروغ تھوئیں لوگ ڈاؤن اور کرونا کے حالات میں امریکیوں نے فائرنگ کر کر چار سو اسی افراد کو حلا کر دیا فائرنگ کے پانسو چیسی واقعہ ریکارڈ ہوئے جن میں چار سو اسی افراد ہلاک ہوگے دوہزار چار سو ساٹھ زخمی ہوگے جب کہ تقریباً دوہزار نو سو انتالیس افراد اس ان واقعات میں متاثر ہوئے یعنی زخمی ہوئے یا نیچے آگئے یا اس طرح کے معاملات امریکہ کی پہلی خالان جنگی کی وجہ نسل پرستی تھی امرہم لنکن نے جب اٹھارہ سو اکسٹھ میں نسل پرستی کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس اعلان کو کئی ریاستوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کی زبردست خلاف بڑتی ہے اور باہمی طور پر یونین ہوگیا اپس میں ایک دوسرے سے اختلاف شروع ہو گیا اور یہی جنگ کا سبب بن گیا جنگ بہت طویل تھی اور اس کے کئی اور بھی مضبعات تھے لیکن سب سے بڑی وجہ یہی تھی اس جنگ میں تین لاکھ پیسٹھ ازار لوگ خلاق ہو گئے تھے اور تقریباً آٹھ لاکھ اٹھائیس ازار لوگ زخمی ہوا تھے لاکھوں لوگ بے گار ہو گئے تھے اب آپ یہ خود سوچ لیجئے کہ اس وقت ٹکنالوجی کا کیا حالات تھے اور اب ٹکنالوجی کے کیا حالات ہیں اور اگر اب امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس کے نتائج کیا برامت ہو سکتے ہیں اب جب کہ ٹرمپ اپنے رخصت کے بلکو قریب ہیں تو انہوں نے ایک ایسا بیج بودیا ہے جو کہ مضبوط پودے کی صورت میں اب کھڑا ہو چکا ہے صورتحال خطرناک رخ تیار کر چکی ہے اور وہ ملک جو دوسرے ممالک پر کوب کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں اور وہاں پہ ایٹمی اساسے اور یہ وہ خطرے میں ہیں اب اس ساری صورتحال کا سامنا امریکہ کو خود ہے امریکہ میں پہلے تو صرف نیگروز تھے یعنی کالے لوگ تھے لیکن اب وہاں پہ ایشیای ممالک کی وسیط آداد موجود ہے جس میں پاکستانی چائنیز بھارتی اور لاتینی امریکہ کے لوگ سبھی شامل ہیں حالی میں امریکہ میں ریس کے جو دفاتر ہیں ان پر چھاپا مارا گیا اور ان کے بارتے ہوئے اصل حسول کو روکنے کے لیے ان کے کئی لوگ گرفتار کیا گیا امریکہ میں صرف ہندو کی تعداد جو ہے وہ پوائنٹ زیرو سیون پرسنٹ ہے یعنی ان کی کل آبادی کا پوائنٹ زیرو سیون پرسنٹ ہندو ہیں وہ سب بہت تعلیم یافتہ ہیں ان میں سے ستتر فیصد جو ہیں وہ آلہ یونیورسٹریوں کے پڑھے لکھے ہیں اور ان کی سب کی آمدن پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے اور سارے کے سارے اپنے ملک اور آر ایر ایس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں امریکہ میں بہت لمبے عرصے تک اس پر پابندی رہی آر ایر ایس پر لیکن اب یہ پابندییں نرم کی گئی تھی اور ٹرمپ موڈی اور اس جو آرگانیزیشن تھی اس کی محبت میں گرفتار تھے انہوں نے امریکہ میں خوب گند مچایا ہے اور امریکہ کے لیے ان کو پکڑنا اور ان کو گرفتار کرنا مجموری بن گئی ہے کئی لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان پر ٹرائل جا رہی ہیں اور کچھ کو سزائے بھی دی گئی ہیں یہی صورتحال چینیوں کی بھی ہے 50 لاکھ چینی جو ہیں وہ امریکہ میں شریعت رکھتے ہیں جو تقریبا امریکہ کی کل آبادی کا پندرہ فیصد ہے دنیا میں شہی ممالک کے علاوہ چین کی جو آبادی ہے امریکہ میں سب سے زیادہ ہے اور اس اداز میں 1990 کے بعد بہت تیز سے اضافہ ہوا ہے یہ اگر جب پررمن شہری ہیں لیکن ان کے معاملات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور یہ بھی بہت سارے دو نمبر کاموں میں ملوظ پائے جاتے ہیں لاتینی امریکہ کے لوگوں کا بھی یہی صورتحال ہے ڈرگز اسلحہ اور دیگر معاملات میں ان کا خاص حصہ ہے امریکہ میں خانہ جنگی کی بنیاد بھی اب اس دفعہ بھی نسل پرستی ہی ہوگی لیکن امریکہ میں خود امریکی صورتحال سے بہت خائف ہے اور اس صورتحال کے بہت خلاف ہے امریکہ میں یہ بیعث اب زور پکڑ رہی ہے کہ ٹرم دور میں امریکہ نے اسریلیوں بھارتیوں کو اتنا خوش کر دیا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کو اتنی بھری تنا نظر انداز کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ یہ یہودی سٹیٹ ہے اور یہ اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے امریکہ میں بہت شدید جذبات پائے جاتے ہیں کہ یہودی اور بھارتی امریکہ کو عملاً اپنے کنٹرول میں کر چکے ہیں امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ میں حالات خراب ہوئے تو میں سب سے زیادہ فائدہ ہندو اور یہودیوں کو ہوگا چند ماہ سے امریکہ میں نسل پرستی کے واقعات بھی روج بڑھ رہے ہیں اور امریکہ میں اس حلسلے میں بہت خونی مزہرے بھی ہوئے ہیں اور حالات بڑے خراب رہے ہیں جس کو دبانے کے لیے اور روکنے کے لیے فواج کو بلایا گیا تھا امریکی فواج نے اس حصلے میں کسی بھی سخت ایکشن لینے سے انکار کر دیا تھا اور ٹرمپ کے حکامات کو بھی کافی حد تک نظر انداز کیا تھا ایسے میں خانہ جنگی کی صورتیار پیدا ہو گئی اور اس روکنے کے لیے امریکی فوج کو بلایا گیا تو نہ تو امریکی فوج کے پاس ایسے ترجبات ہیں اور نہ ہی وہ اس کا حصہ بننے کو تیار ہوگی تو سوچئے کہ اس ساری تبائی کو وہ کیسے جو ہیں وہ ہندل کر سکیں امریکی فوج کا سویل معاملات میں کبھی بھی تلق نہیں رہا اور نہ ہی وہ کسی ایسی تربیت کا حصہ رہے ہیں ملک کے اندر لڑنا بہت ہی مشکل کام ہے امریکی فوج تو بہرحال ایسی ہے کہ جو کہ عالمی سطابہ بھی کوئی جنگ نہیں جی سکی اور ہمیشہ ہی مار کھاتی آئی ہے اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود آج تک امریکی فوج کوئی بڑی جنگ نہیں جی سکی اور پروفیشنلی وہ بہت ہی ناکام اور ناکمی فوج کہلاتی آئی ہے ایسے میں اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ امریکہ میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو اسے روکے گا کون اسی خطرناک صورتحال میں کرونا نے بہت بری طرح سر اٹھایا ہوا ہے پورا امریکی معاشرہ ایک عذاب کا چکار ہے اور بہت بری طرح لوگوں کی حلاکتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں معاشی وران بھی ہے امریکہ کے معاشی علاق اچھے نہیں ہیں نوکلیوں کا فقدان ہیں اور کرونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہاں با معاشیت بلکل بیٹھ گئی ہیں چین کے ساتھ سر جنگ پہلے ہی جاری تھی اور چین کی پبندیوں اور چین کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ان کی معاشیت کو بہت بڑا دچکہ لگا ایران با حملے کیلئے بے کرار ٹرم کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ایڈوینچر سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ان کا اس ساری ثورتی حال کے بعد کیا حال ہو سکتا ہے اس لئے ٹرم کے اپنے ساتھی ان کو روک رہے ہیں کہ وہ کئی ایسا مسئی ایڈوینچر نہ کریں لیکن ٹرم تو تلے ویٹھے ہیں ٹرم اپنے جانے سے اور رخصت ہونے سے پہلے ایسا واقعہ پیدا کر کے جانے چاہتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ہلاکہ رکھ دیں اور شاید ہو سکتا ہے وہ دل میں یہ بھی سوچتے ہوں کہ ٹرم کا جانا اس وجہ سے ٹھہر سکتا ہے لیکن یہ ایک نظام ہے جو امریکی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ لفٹ نہ کریں اور جو بائیڈن آرام سے اقتدار میں آ جائیں لیکن جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے میں ابھی کچھ دن ہیں اور اگر اس سے پہلے یہ آگ جلت گئی اور ٹرم جو چاہتے ہیں وہ ہو گیا تو اس آگ کو بجانے کے لیے کہ امریکہ کو بہت دگت ہو کرنی پڑے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود بھی راک کا ڈیر بن جائے اور چند دوسرے ممالک کو بھی راک کا ڈیر بنا کر آگے چل پڑے